بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیس مئی انیس سو پینسٹھ کو پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کی پرواز پی کے سیون زیرو فائف بوئنگ سیون ٹو زیرو کراچی سے لنڈن تک اپنے افتتاحی سفر پر روانہ ہوئی یہ اہم پرواز ایک شاندار موقع تھا جس میں ایک سو چودہ مسافروں کے علاوہ ممتاز مہمان اور صحافی اور عملے کے تیرہ ارکان سوار تھے تیارے کے سفر کے پروگرام میں لنڈن ہیتروں میں اپنی آخری منزل سے پہلے دہران سعودی عرب، کاہرہ مصر اور جنیوہ سوڈزر لینڈ میں تہشدہ اسٹاپ شامل تھے الفا پاپا الفا مائک ہوتیل کے طور پر ریجسٹرٹ یہ ہوائی جہاز نومبر 1962 سے پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کا حصہ تھا اور اس نے 8378 گھنٹے کی پرواز کی تھی یہ ایک نارمل اور عام سا دن تھا مسافر اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے شاید وہ جوشو خروش سے پاکستان سے لنڈن کے اس تاریخی روٹ پر پہلی پرواز کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے جس پر وہ سوار تھے انہیں اس بات کا کیا پتا تھا کہ کاہرہ بینل اقوامی ہوائی اڈے پر معمول کی لینڈنگ جلد ہی ایک حادثے میں بدل جائے گی جیسے ہی فلائٹ پی کے سیونزرو فائف نے کاہرہ میں لینڈنگ کرنے کے لیے نیچے اترنا شروع کیا ڈیسینڈ کرنا شروع کیا پائلٹ نے اے ٹریفک کنٹرول کو فلیپس پرابلم کے بارے میں بتایا فلیپس ہوائی زہازوں کے پرو میں لگے ہوئے اہم اجزاء ہیں جو لینڈنگ کے دوران کم رفتار پر تیارے کی لفٹ کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کی صحیح تفصیلات اسرار میں ڈوبی ہوئی ہیں تیارے نے اپنا ڈیسینڈ نیچے اترنے کا عمل جاری لکھا لیکن لینڈنگ سے پہلے محفوظ بلندی برقرار رکھنے میں ناکام رہا اور تیارہ ہوائی اڈے کے جنوب مشرق میں زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اس فلائٹ کی لینڈنگ کا عمل ایک تباہ کن دھماکے اور آتشگیر ملبے میں ختم ہوا یہ حادثہ فوری اور تباہ کن تھا پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کے لیے اس زبردست انٹرنیشنل روٹ کی پہلی پرواز اب افراد تفریح اور تباہی کا منظر پیش کر رہی تھی شولوں نے ٹوٹے ہوئے ہوائی جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس آگ کے درمیان صرف چھے افراد موجزانہ طور پر بچ سکے ہوائی جہاز کے کریش کر جانے پر یہ چھے افراد موجزانہ طور پر حادثے کی جگہ سے دور جا گرے حلاق ہو جانے والے ایک سو اکیس افراد میں چینی لڑاکہ جیٹ شین یونگ جے ایٹ کے چیف ڈیزائنر ہوانگ زی کیانگ بھی شامل تھے جو ایرو سپیس کمیونٹی کے لیے ایک اہم نقصان تھا حادثے کے بعد کے دنوں میں تفتیشکاروں نے اس علمناک حادثے کی وجہ کو بے نقاب کرنے کی امید میں ملبے کو تلاش کیا ہوائی جہاز کے ملبے میں انہیں ایک ٹھیک حالت میں ٹرانزسٹر ریڈیو سیٹ ملا اس ٹرانزسٹر ریڈیو سیٹ کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر مالیت کے ہیرے چھپائے گئے تھے جو بلکل ٹھیک حالت میں تھے اس دریافت نے فلائٹ کے علمناک کریش کو مزید پرسرار بنا دیا جو پریس میں ڈسکس ہوتا رہا سرکاری تحقیقات نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ تیارہ اپنی لینڈنگ کے دوران مطلوبہ انچائی کو برقرار رکھنے میں ناکام رہا اور زمین سے ٹکرا گیا شاید اس کی وجہ وہی فلائپس پرابلم تھی جو پائلٹ نے اے ٹریفک کنٹرول کو بتائی تھی کیا کریش کی وجہ یہی ٹیکنیکی خرابی پائلٹ کی غلطی یا غیر متوقع بے ضابط کی تھی اصل وجہ پوشیدہ رہی ہمیشہ ان شولوں میں چھپی رہی جس نے ہوای جہاز میں سوار تقریبا ہر شخص کی جان لے لی فلائٹ سیون زرو فائف کی علمناک کہانی کو نہ صرف گمشدہ جانوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے بلکہ اس کی موت کی پروسرار نویت کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے ہر سال حادثے کی برسی کے موقع پر پاکستانی سفارت خانے کے نمائندوں اور کاہرہ میں موجود مقامی برادری کے ارکان کی طرف سے ایک یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے وہ متاثرین کو عزاز دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ہوابازی کی تاریخ کے ایک ایسے لمحے پر غور کرتے ہیں جو دل دہلا دینے والا اور حیران کن تھا آخر میں پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کی پرواز پی کے سیون زرو فائف انسانی کوششوں کی کمزوری اور ان پرسرار یادوں کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے جو کبھی کبھی آسمان کی بلندیوں کو پا لینے کی جستجیو کے دوران پیش آتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کا سفر بخیر ہو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ